بسم اللہ الرحمن الرحیم شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تھا گرفتاری کے دوران ان پر تشہدت کیا گیا اور حراست کے دوران بھی ان کو تشہدت کا نشانہ بنایا گیا پہلے روز ان کا عدالت کی طرف سے دو دن کا جثمانی ریمان دیا گیا تھا دو دن پورے ہونے کے بعد پھر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا حکومت کی طرف سے پولیس کی طرف سے جثمانی ریمان کی درخواست کی گئی لیکن عدالت کی طرف سے ان کو اڈیالا جیل بجوا دیا گیا یہ حکومت اور کوشہداریں شہباز گل کے خلاف ادھار کھائے بیٹھے ہیں ان کو عذیت میں دیکھنا چاہتے ہیں ان پر مزید تشدر کرنا چاہتے ہیں لیکن اب وہ جیل میں چلے گئے ہیں جیل پنجاب کی حدود میں آتی ہے اس لیے یہ لوگ خاص سے پریشان ہیں کہ شہباز گل حراست میں بھی رہیں گے جیل میں بھی ہوں گے لیکن ان کو اس طریقے سے ٹارچ نہیں ہی کیا جا سکے گا جیس طریقے سے یہ لوگ ان کو ٹارچ کرنا چاہتے تھے تو اس حوالے سے ان کی طرف سے ایک یہ تجویز سامنے آ رہی ہے ایک یہ رائے سامنے آ رہی ہے کہ کیوں نہ اسلام آباد میں ہی جیل بنا دی جائے تو اسلام آباد میں اس حکومت کی طرف سے جیل بنانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیراعالہ تھے تو ان کی طرف سے مرکز کے ساتھ یہاں بینظیر بھٹو کی حکومت تھی پپلز پارٹی کی حکومت تھی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنا بینک بنانے کا اعلان کر دیا پنجاب بینک کو اس کا نام رکھا گیا اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے پنجاب ٹی وی بنانے کی بھی تیاریاں شروع ہو گئی تھی لیکن پھر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ٹی وی والے لوگوں کو میڈیا والوں کو خریدنا زیادہ آسان ہے ٹی وی چینل انہوں نے پنجاب کا نہیں بنایا تھا پنجاب بینک بن گیا پنجاب ٹی وی بھی بن جاتا تو ان چیزوں کا کس کو فائدہ ہونا تھا ان لوگوں کو فائدہ ہونا تھا جن کی حکومت آنی تھی میاں نواز شریف صاحب نے شاید یہ سوچ لیا تھا کہ ہماری حکمرانی ہمیشہ کے لیے ہوگی اس لیے وہ بینک بھی بنانا چاہتے تھے ٹی وی چینل بھی بنانا چاہتے تھے اور بھی بہت کچھ پنجاب میں وہ کرنا چاہتے تھے اسی طریقے سے یہ لوگ اسلام آباد میں جیل بنانا چاہتے ہیں کہ شہباز گل کی طرح کے لوگوں کو اس جیل میں ڈالا جائے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ جیل بنیں گی تو اس میں ٹھہرنا اس جیل میں جانا کن لوگوں کا مقدر ہوگا یہ لوگ مقدر کے دھنی ہیں مقدر کے سکندر ہیں بہت اونچی اونچی چھلانگیں بھی لگاتے ہیں دوسروں کے لیے گڑھا کھوتے ہیں لیکن خود اس گڑھے میں گر جاتے ہیں جیل یہ بنا رہے ہیں آج کی اپوزیشن کے لیے کل ہو سکتا ہے کہ حالات ایسے ہوں یقینی طور پر ایسے حالات ہوں گے اور ان کے جو عمال ہیں ان کے جو کمالات ہیں ان کے جو گناہ ہیں ان کے جو جرائم ہیں ان کے جو جرائم ہیں ان کے مطابق انہی لوگوں نے ایسی جیلوں میں جانا ہے دیکھتے ہیں یہ جیل کب بنتی ہے اور اس میں کون کون جاتا ہے اگلی ہم بات کر لیتے ہیں عرشت شریف صاحب کے بارے میں عرشت شریف پاکستان سے چلے گئے ہیں ان پر کئی مقدمات تھے ان کو بھی ٹارچ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی امنار ریاض کان کو جس طرح گرفتار کیا گیا تھا جس طرح ان پر ذہنی ٹارچر کیا گیا تھا ایسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے سابر شاکر صاحب پاکستان کے باہر موجود ہیں عرشت شریف پاکستان سے چلے گئے ہیں تو نور لگیوں کی طرف سے ان کی اتحادیوں کی طرف سے تانے دیے جا رہے ہیں کہ کتنا بہادر شخص ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے مقابلہ نہیں کیا پاکستان سے بھاگ گیا وہ بھاگا نہیں ہے جب آپ کسی بندے کی زندگی اجیرین کر دیں گے اس کا زندہ رہنا محال کر دیں گے اس کے گرد ساشیں بنی جائیں گی ان لوگوں کو بے جاتار پر مقدمات میں ملوث کیا جائے گا تو وہ لوگ اپنے بچاؤ کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بزدر ہیں جو پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں ان سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ آپ کا نیلسن منڈیلا آپ کا ببر شیر وہ لندن میں بیٹھا کیا کر رہا ہے وہ ایسے مقدمات کا سامنا کرنے کے لئے پاکستان کیوں نہیں آتا جو صحافی پاکستان سے گئے ہیں انہوں نے کی جواد پیش کیا ہوگا کہ ان کو پاکستان میں کن مشکلات کا سامنا ہے کن مسائب کا سامنا ہے میاں نواز شریف صاحب نے کیا جواد پیش کیا تھا میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے چند دن کے علاج کے لئے لندن گئے تھے اور پھر یہ چند دن تین سال تک محیط ہو گئے یہ تو اب تک کی بات ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مزید بھی کئی سال لندن میں رہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے ساری زندگی لندن میں گزار دیں کچھ لوگوں کو ان کی پاکستان آمد کی توقع ہے میں نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف صاحب اوکھلی میں سر دیں گے اور اوپر سے موکھلی بھی پرس جائے گی میاں نواز شریف صاحب کسی سے نہیں ڈرتے کسی ادارے سے نہیں ڈرتے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالی سے بھی نہیں ڈرتے اگر وہ ڈرتے ہیں اگر وہ ڈرتے ہیں تو پاکستان کی جیل کے مچھروں سے ڈرتے ہیں اس لئے لندر میں وہ چھپ کر بیٹھے ہیں دبک کر بیٹھے ہیں اور پاکستان میں انہوں نے اپنے شتونگڑے چھوڑے ہوئے ہیں اپنی چھنڈریں چھوڑی ہوئی ہیں اپنے ایسے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو میاں نواز شریف کے بیانیے کو اوپر اٹھا دیتے ہیں لے کی تال کی طرح جیسے ایک میراسی گانا گاتا ہے اس کے پیچھے دس اس کی تال کو اٹھا رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے پاکستان میں میاں نواز شریف کی تال کو اٹھانے کے لیے بے شمار لوگ موجود ہیں جو ایسے جھوٹ کرتے ہیں جو ایسے جھوٹ بنتے ہیں جو ایسے جھوٹ سامنے لاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو سچ کا گمان ہونے لگتا ہے لیکن ان کے بیانیے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں ایسا ہی ایک بیانیاں سال زافر صاحب سامنے لاتے رہے ہیں میاں نواز شریف کے وہ انتہائی زیادہ خوش آمدی ہیں کاسا لیس ہیں خوش آمدی ہیں کئی باروں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جب فلان جگہ پہ گئے موسم میں بڑی شدت تھی بڑی گرمی تھی جیسے میاں نواز شریف صاحب نے وہاں قدم رنجا فرمایا بھادر کی ٹکڑیاں وہاں پہ آنے لگیں رمجم ہونے لگیں موسم خوشگار ہو گیا موسم سوہانہ ہو گیا یہ سال زافر صاحب ایسی سٹوریاں گھڑتے رہے ہیں ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جنرل پرویز مشروف صاحب پاکستان سے فرار ہونے والے ہیں ائرپورٹ پر ان کو لے جانے کے لیے تیارہ موجود ہے لیکن یہ سرہ سر جھوٹ ثابت ہوا اسی طرح سے سال زافر صاحب شریف خاندان کو خوش کرنے کے لیے خبریں چھوڑتے رہتے ہیں اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کی امریکی صفیر کے ساتھ خوفیہ طور پر ویڈیو ملاقات ہوئی ہے ویڈیو گفتگو ہوئی ہے جو چار اگست ہوئی تھی اس میں عمران خان کی امریکی صفیر کے ساتھ آدھے کھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے سال زیادہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان تو چاہتے ہیں کہ امریکیوں کے ساتھ یعنی کی ڈیل ہو جائے انہوں نے ایک اپنا بندہ واشنگٹن بھی بھیجا تھا لیکن وہاں سے امریکیوں کی طرف سے کوئی کسی قسم کی اس بندے کے ساتھ بات نہیں کی گئی لفٹ نہیں کروائی گئی وہ بندہ مایوس ہو کے آ گیا اب امریکی صفیر کی خیبر پی کے وزیراعلا کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے امریکی صفیر کو مائل کیا امادہ کیا کہ امران خان کے ساتھ گفتگو کر لی جائے بات کر لی جائے یہ گفتگو یہ بات ویڈیو کال پر آدھا کھنٹہ ہوئی یہ سال زافر صاحب کی طرف سے چھوڑی گئی ہے سال زافر صاحب ایسے ہی چھوڑتے ہیں اور ایسی چھوڑتے ہیں جیسے کسی کو بہت زیادہ ہوا ہی ہو اور وہ کسی محفل میں چھوڑ دیتا ہے اس بڑے صاحب کی آپ مزید بات کریں جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ایک قومی کھیل ہے ایک قومی ترانہ ہے ایک قومی پھول ہے اسی طریقے سے قومی چور بھی ہو سکتا ہے قومی ڈاکو بھی ہو سکتا ہے قومی لٹیرا بھی ہو سکتا ہے قومی لچا بھی ہو سکتا ہے قومی لفنگا بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت کچھ قومی ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ اگر کسی کو ملانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے میاں نواز شریف صاحب ہیں میاں شہباز شریف صاحب ہیں حمزہ شہباز ہیں تلال چودری ہیں آصف علی زرداری ہیں بلاب البھٹو ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ ایسے قومی نشانات کے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں جس صحافی کے ہم بات کر رہے ہیں اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ قومی صحافی ہے قومی حجی ہے کیونکہ جب بھی سرکاری خرچ پر حکومتی خرچ پر لوگوں کو حج پر لے جایا جاتا ہے تو یہ شخص سب سے آگے ہوتا ہے اور ان کے لیے تو کئی بار جہاز میں کئی گھنٹوں کی تاخیر بھی ہو جاتی ہے ہم نے یہ بات کر لی کہ کوئی قومی چور ہے کوئی قومی لٹیرہ ہے کوئی قومی ڈاکو ہے کوئی قومی لچا ہے کوئی قومی لفنگا ہے اور میرے دوستو آپ یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ اگر ہم نے یہ تحین کرنا ہو کہ قومی کنجر کون ہے تو اس کا آپ خود سے تحین کر لیں کہ قومی کنجر کون ہو سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ